اراجکتہ پھیلاؤگے تو بخشے نہیں جاؤگے کس کی طرف اشارہ ہے یوگی آدیتنات کا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جو بھی اراجکتہ پھیلانے کا پریاث کرے اس کے لیے ہے دیکھیں یہ عدیش جو ہے سمیدھان سے چلے گا کانون سے چلے گا نیائے سے چلے گا اگر کوئی انیائے کرے گا کوئی اراجکتہ پھیلائے گا کوئی کسی پرکار کا جو ہے آتنکوادی گتیو دیوں میں سلپ پائے جائے گا کوئی آپرادی کرتیوں کو سنڈکشت کرتا ہوا یا آپرادی کرتیوں میں سلپ پائے جائے گا تو یہ شاسن کا سرکار کا دائی تو ہے کہ ایسے اراجک ایسے آتنکی ایسے آپرادی ورطی اور ویکتی کے خلاف کارنوائی کرے تو آدھرنی یوگی آدیتنات جی راج کے مکرمتری ہونے کے ناتے وہ ایسے اراجک ایسے آتنک فیلانے والے اور آپرادی کرتیوں میں شامل لوگوں کو ستر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آپرادی کرتیوں سے با جائیں اور ہر مکہ منتری کا یہ دائیت تو ہے کیونکہ کانون یا پرشاسن کی استطیق کو بہتر کرنا یہ راج کا دائیت تو ہے آچھا پریم شکلہ جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دھرن کے بچاؤ میں بھی اگر کسی طریقے کا کوئی پردرشن ہوتا ہے یا راجکتہ ہوتی ہے تو وہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے کیونکہ آج کل یتین عرسیمان انجی کا کافی ہم رود روپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے پوریوں بیان یہ دیا ہے کہ اگر کسی دھرپنت کے ایک ورود کوئی آپتی جنک ٹپڑی کرتا ہے کسی مہاپورش کے ورود کسی کے آستہ کے ورود تو وہ بھی بھارتی سمیدھان میں بھارتی نیائے سہیتہ کے تحت کاروائی کا پاتر ہے لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی ارازکتہ فیلاتا ہے چونکہ اگر کسی نے آپتی جنک ٹپڑی کی ہے تو راج کا دائی تو ہے آپ شکایت کیجئے اس شکایت کا جو ہے اس پر ماملہ درج ہوگا اور سمجھت کاروائی ہوگی لیکن اس کے نام پر شانتی پونھ پردرشنت کا جو ہے اس سمیدھانک لوگتنطر میں جو ہے گنجائش ہے لیکن ارازکتہ فیلائے گا کوئی کہے گا سر تن سے زدہ کر دیں گے کوئی کسی کی سمپتی پہ آگ لگائے گا کوئی کسی کے پران لے کر کانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو راج کا دائی تو ہے کہ ایسے ارازکتہ چاہے جو ہو اس کے خلاف کاروائی کرے پریم شکلہ کا اشارہ امیش خان صاحب صاف ہے کہ سر تن سے زدہ جو کہے گا ان کے خلاف یوگی کا یہ فرمان ہے جو زمینیں ہڑپے گا سمپتی کو آگ لگائے گا اپدرب کرے گا پتھر بازی کرے گا یہ سندیش ان کے لیے ہے کیا کہنا ہے آپ کا وہ ایک دم سے آکے ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناف صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو آپ کسی کے پیغمبر کو اناف صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے ابھی آپ نے دیکھا یوگی عدیت ناج جی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی دھر میں محمد صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے تو ان کو سجا ملے گی نہیں کہا کسی سمپردہ ہے اتنا بڑا کانڈ آپ کر رہے ہیں پورے دنیا میں سب سے زیادے چاہنے والے لوگ اگر ہیں تو محمد صاحب کو چاہنے والے ہیں آپ نے ان کے بارے میں اس ٹپڑی کر دی آپ اپنے دھرم کے بارے میں بتائیے کہ ہمارا دھرم کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے کیسے رہنا چاہیے کیسے پوجاج کرنا چاہیے کیسے ارچنا کرنا چاہیے آپ نے تو دوسرے کے دھرم کے بارے میں ٹپڑی کرنا شروع کر دی اور اپلیکیشن ایف آئی آر در نہیں کر رہے ہیں ستہ سنگان لے کر پرساسن کو آرس کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا جب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے کسی بھی دھرم کے لوگوں کے دیوتا کے خلاف کوئی کھڑا آئے گا تو سانتی پردرشن کرے گا اس کے بعد ایف آئی آر درش کی جا رہی ہے روز بلاتکار ہو رہا ہے اتر پردیس میں روز ڈکیٹی ہو رہی ہے اتر پردیس میں روز انکانٹر ہو رہا اتر پردیس میں لائن آرڈر کا اقبال ختم ہو چکا اتر پردیس میں آپ سالے سات سال ہو گیا ابھی تک آپ اس کو سمان نہیں پائے ہیں بلو جہر بلو جہر بلو جہر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بلو جہر نہیں چلا سکتے آپ آپ ابھی تک جو بلو جہر چلا رہے تھے وہ سمیدھان کے خلاف تھا یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے صاحب صاحب کہہ رہا ہے ایسا تو سپریم کورٹ نہیں کچھ نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اگر ایف آئی آر کسی خلاف درج جو آتا ہے اس کا مقابل گیا سکتے ہاں اپراد اپرادی کا اپرادی کا کسی کا ہاں اپراد کے حساب سے بلاتکار کو آدھار بنا کر آپ گھر نہیں گرا سکتے لیکن اگر اوید نرمان ہے اسے آپ گرا سکتے ہاں اس کی بہنوں نے کیا گلتی کیا ہے اس پہ تر روک لگائی نا سپریم کورٹ نے نہیں لگائی تو اس کا مطلب ابھی تک آپ سممیدھان کے خلاف کام کر رہے تھے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے سممیدھان کے خلاف کام کیا ہے تو آپ پہلے اپنے آچڑ کو سدھاریے سممیدھان کے نروپ آئیے اور دیکھئے ہندو مسلم سکھ سائی آپس میں سب بھائی بھائی ہوتے ہیں اور جب دیکھئے آپ اگر کسی چیز کے مہنت ہیں گوراکنات مٹھ کے مہنت ہیں تو منتھ میں بیٹھ کر کے آپ جو مرجی آئے کہیے جو بھائی دیجئے لیکن جب سممیدھان کی کا سمکھا لیں گے آپ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ بجرنگ بلی تمہارے علی ہمارے یہ نہیں چلے گا یہ بلکل نہیں چلے گا بجرنگ بلی زینیوز